موسیقی کل کی افتاری کے بعد لوگ بیٹھ جائیں گے جنہوں نے بیٹھ میں آج کہہ رہی تھی میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی مسنون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں کیونکہ ایک سوال لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کیا صرف قرآن پاک پڑھنا کافی ہے کچھ دعائیں کرنے میں بھی بعض وقت میں سمجھتے ہیں شاید وقت کا زیاں ہے نمازیں پھر کس طرح سے کیا پرانی جو رہ گئی نمازیں قضا وہ ادا کی جا سکتی ہیں یا نفلی نمازیں کی جائیں کچھ خاص مستحب کلمات ہیں جو کہ ادا کرنے چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ آپ نے خودی سوال میں جواب دیا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان کے ذمہ جو فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ صرف اعتقاف کا انتظار نہ کرے بلکہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کے ساتھ اپنی ایک یا دو قضا اس وقت کی نمازیں وہ پڑھ لیا کریں لیکن اعتقاف میں واقع زیادہ مل جائیں اللہ کے کرم سے تو پھر کسرت کے ساتھ وہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا سرکار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ افضل عبادت امتی فی تلاوت القرآن میری امت کی سب سے افضل ترین عبادتوں میں تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے تو تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے جتنا موقع ملے چونکہ اللہ کے ذکر کے لئے وہاں پر وہ جم کر بیٹ گیا ہے تو اس کا مقصود اور مطلوب جلوہ حق ہونا چاہیے اپنے رب کو رازی کرنا اس کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے اور جہاں تک سربرِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی ہے مردبت کا جو معمول تھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کرتے اس کے بعد نمازِ فجر فجر کے بعد آپ اشراط تک کا انتظار فرماتے ذکر و اذکار کرتے اشراط کے بعد پھر آپ مزید نماز کے لئے چاشت کے لئے آپ باقائدہ مراقبہ فرماتے چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے اور زہر سے پہلے آپ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو سونا کم ملتا تھا بعض اوقات زہر سے پہلے تک آپ سوتے زہر کی نماز زہر کی نماز کے بعد آپ زہر سے لے کر اور آسر تک تلاوتِ قرآنِ مجید برحانِ رشید فرمایا کرتے تھے اور آسر کے بعد پھر آپ مراقبہ کرتے تھے اور آسر کے بعد سے مغرب افتار کیا روزہ خجور سے کھولا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد آپ کا طریقہ صلات العبابین جو چھے رکت نماز نفل ہوتے ہیں جن کو صلات العبابین کہا جاتا ہے یہ صلات اللیل سے فرق ہے قیام اللیل سے فرق ہے یہ مختلف نمازیں اور میں یہ کہوں گا میں جب ساری نمازوں کا جمع کرتا ہوں یہ تعداد بنتی ہے پچاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بیراج پر بلوایا تو آپ کو بتا پچاس آتا کی موسیٰ کلیم مل گئے کہ نہیں نہیں پڑھ سکیں کہ جائے کم کروائیں نو مرتبہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مرتبہ پانچ پانچ کم ہوتی رہی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کلیم نے اللہ نے پچاس آتا کہ موسیٰ کلیم نے بار بار کہا نہیں پڑھیں گے حضور نو مرتبہ گئے اور جب آخری مرتبہ گئے پانچ بھی نہیں پڑھ سکیں آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیاء دیئے تو یہ کیا فلسفہ تھا حضرت موسیٰ کلیم علی صلات و تسریم تور سینہ پر رب سے دعا مانگی تھی ربی ارینی انظر علیک رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قال اللہ انتغانی جلوہ میں آئے گا تو تُو چھٹے اسمان پر کھڑا ہو جانا نو مرتبہ دعا مانگی ہے میرا جلوہ میرے حبیب کے چہرے سے منعاکس ہو رہا ہوگا جس طرح سورج چمکتا ہے ہم روشن ہو جاتے ہیں تو وہ ہزاروں سورجوں سے بڑھ کر رب جب اپنا جلوہ دکھا رہا تھا اور تجلی مصطفیٰ کے چہرے پر پڑھ رہی تھی تو موسیٰ کلیم کو حضور کے چہرے انور سے دیدارِ الهی کی لذتیں مل رہی تھی لہذا وہ نو مرتبہ پچاس حتا کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو پانچ تھی وہ برقرار رکھیں اور کسی نہ کسی صورت میں صلات التوبہ کی صورت میں صلات الحاجات کی صورت میں صلات القصوف کی صورت میں صلات الخصوف کی صورت میں صلاتالچاشت کی صورت میں اشتشتاق کی صورت میں صلات الابوہبین صلات الابوہبین کا بنات گروہ کیونے آپ س hurکہ مغرب کی نماز اور اس کی سنت اور نوافل کی ادائی کی بات اگر صلاة العبابین دو دو کر کے اگر چھے رکعت پڑھیں اور صلاة العبابین کی نفل نماز ہے نفل کی نیت کریں گے صلاة العبابین کہہ کر اور پڑھیں گے تو آقا کریم علی صلاة عباد تسلیم کو معتقیفین کو آقا کی سنت مل جائے گی صلاة العبابین پڑھنے کے بعد پھر آپ باقائی کا تھوڑا کھانا تناول فرماتے اور آپ کا کھانا بڑا سادہ ہوتا تھا اور پھر آپ نماز عشاء اور اس سے متصل آپ جو ہے تراوی پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین آتے حضور اکرم تاردار کائنا صلو اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دور فرمایا کرتے تھے اور جس سال میں آپ کا انتقال مبارک ہوا اس سال آپ نے دو مرتبہ جبرائیل امین سے دور فرمایا لہٰذا آپ دور کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ قیام اللیل اور پھر نماز تحجد اور تحجد کے بعد پھر آپ کا معمول پھر نماز فجر اور پھر سہری اور نماز فجر تو یہ وہ معمول تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان میں کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جب آپ اپنی پشتے مبارک سونے کے لیے زمین پر لگاتے تھے ورنہ آپ کا معمول تھا کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے اور کسرت ہی کے ساتھ ماہِ رمضان میں آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے خرات فرمایا کرتے تھے یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اچھا عورتوں کے لیے اعتقاف یہ عبادت جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے جہاد کی طرح یہ بھی صرف مردوں کے ہی حصے میں مقصوص ہے عورتیں بھی اس میں کچھ حصہ لے سکتی ہیں اور کیا پھر اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہوگی اگر کچھ عورت چاری ہے لیکن اس کے شوہر کہہ رہے ہیں بچے کون سبھالے گا گھر بار کے کون ذمہ دار ہوگا میں نہیں تمہیں اجازت دیتا میں نہیں سبھال سکتا ان کو حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازواج متاہرات بھی اعتقاف فرمایا کرتی نہیں صحیح اور اس جس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرمائی پھر اس کے بعد دوسری زوجہ نے پھر تیسری زوجہ نے تو اس طرح تقریباً تمام زوجہوں کے اعتقاف لگ گئے لیکن پھر ہٹا بھی دیا آپ نے پھر ہٹا دیا اس کو تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اعتقاف کرنے کا اجازت ہے کہ وہ اعتقاف کر سکتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جب گھر کا کوئی ایسا کمرہ ہو یا ایسی جگہ ہو جس کو آپ نماز کے لئے استعمال کرتے ہوں مخصوص ہو اگر ایسا نہیں ہے تو رمضان سے یا اعتقاف سے چند دن پہلے ایک جگہ مخصوص کر لی جائے بعد میں اسی کو اعتقاف بنا لیا جائے اور اس پہ وہی احکام لاغو ہوں گے جو مرد کے لئے مسجد میں ہوتے ہیں کہ مسجد سے اگر بغیر کسی شرعہ عذر کے نکل گئے بغیر کسی شرعہ عذر کے نکل گئے تو اعتقاف ختم ہو گیا اسی طرح عورت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ جس حصے میں اس نے مخصوص کی ہے جگہ اس حصے سے اگر وہ بغیر شرعہ عذر کے نکل جاتی ہے علاوہ مطلب جیسے قضائے حاجت وغیرہ ان کے علاوہ اگر وہ نکل جاتی ہے تو اس کا اعتقاف جو ہے وہاں پر فاسد ہو جائے گا لیکن ڈاکس صاحب مرد کی اجازت کتنی ضروری ہے گھر کے جو اس کے ملی ہیں بلکل اس میں چونکہ یہ مسجد اور مستحبات میں سے ہے لہذا یقیناً فرائز اور واجبات میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جتنی بھی نفلی اور مستحب عبادات ہوتی ہیں اس کے لیے مرد کی اجازت ضروری ہے یقیناً اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن میں آپ سے یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا جس طرح ہمارے علامہ اظہار والاسلام صاحب نے فرمایا کہ خواتین کے چونکہ مخصوص معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ پھر اعتقاف کے لیے جائیں اس لیے کہ روزہ ہوگا تب ان کا اعتقاف ہوگا یہ خواتین کے لیے بھی شرط ہے لہٰذا وہ جب پاک و صاف ہو ان ایام کے اندر وہ باقاعدہ ایسا کر سکتی لیکن اگر وہ دس دن کا نہ کر سکے تو تین دن کا اعتقاف بھی کیا جا سکتا ہے وہ نفلی ہو جائے گا اگر کوئی جیسے بچے ہیں چھوٹے اور ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا جیسے کوئی دودھ پلاتی ہے خاتون تو وہ اپنے کیا اس بچے کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے دوسرا وہ اپنے بچے کو فیڈ کر سکتی ساتھ بچے کو رکھ سکتی ہے اگر بچہ دیکھیں اگر اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو بچے کی نگہداش ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے اسلام نے سہولت دی ہے رخصت دیے کہ وہ اعتقاف نہ کرے لیکن اگر اس کا بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے ایسی صورت میں اس لئے کہ اعتقاف تنہائی کا نام ہے اگر وہ بچوں کے معاملات میں مشغول رہیں گی اگر کچھ وقتاں فوقتاں کچھ تھوڑی دیر کے لئے دن میں ایک آدھ مرتبہ جانا پڑے پھر تو فبیہا اگر کوئی اور سمالنے والا ہو کوئی گورننس ہو کوئی آیا ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اسے ہی سمالنا ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ کہ اعتقاف نہ کیا جائے بلکل سے کچھ اور صورتحال ہے خواتین کے لئے جس میں میں جانا چاہوں گے اس کی بنیادی چیز جو ہے نا بنیادی چیز ہے اس میں کنسنٹریشن کنسنٹریشن نہیں ٹوٹنے جائے یہ کسی بھی حالت جی بلکل سے سو ہم ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں پنجی تہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں میں غلام ایب نے غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں میں غلام ایب نے غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے موں سے آئے میں ایک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کہ میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں میں غلام ایب نے غلام ہوں میں غلام ایب نے غلام ہوں میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو بطول سے میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کی میں تو پنجی تہلے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے اشتوں کی گلی سے ہے میرے موں سے آئے مہت صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں غلام ابنے غلام ہوں میں غلام ابنے غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں ہوا کیسے پنج سے وہ سجدہ جہاں عشق ہے وہی تن ملان میری بات پل ہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جن ہے بابِ سلِ اللہ کہیں میرے موں سے آئے مہت صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں غلام ابنے غلام ہوں میں غلام ابنے غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں میں تو پنجی تن کا غلام ہوں جزا کر اللہ جزا کر اللہ اللہ خبول کرے مہت شکریہ ہماری گفتگو تھوڑی سی بیچ میں ابھی جاری ہو ساری تھی اور آپ ڈاک صاحب اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے اور میں پوچھنا چاہتی تھی اگر کوئی عورت اتقاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرتی ہے تو اسے گھر کی چھوٹ چھوٹے مجھ سے کھانا پکانا ہے کھانے پکانے والا نہیں ہے تو وہ جا سکتی ہے اٹھ کے کچن میں اور یہ کام کر سکتی ہے جی ہاں بالکل اگر اس کے گھر میں کوئی آلٹرنیٹیو کوئی بندہ نہیں ہے جو کھانا پکائے تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ کھانا پکا سکتی ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں بلکہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ بعض وقت شہر غصے والے ہوتے ہیں اور کھانے کے معاملے میں بڑے سنسیٹیو ہوتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ اپنی زبان کی ٹپ پر کوئی عورت رکھ کر کہ آیا وہ نمک ہے یا نہیں ہے مو کے اندر نہ جائے اچھا روزے کی حالت میں مو کے اندر نہ جائے اور ایسی صورت میں کر کے اس سے تھوک دے ایسی صورت میں وہ چک بھی سکتی ہے بھی فقہ اکرام اجازت دی ہے لیکن مو کے اندر چلا گیا ایسی صورت میں روزہ ٹھوٹتا ہے جس طرح ہم کلی کرتے ہیں وضو کے دوریان پانی اندر جاتا ہے لیکن حالت کے اندر نہیں جاتا لہذا ہم وہ واپس پھینک دیتے ہیں بھی آئی نہیں اس طرح یہ مسئلہ بھی ہے تو فقہ اکرام نے اس کی اجازت دی ہے بلکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ وہ کھانا خواتین بنا سکتی ہے ایک اور سوال کے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں ارس کیا کہ دور جہلیت میں میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں اعتقاف رکھوں گا خانہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں تو اب اس کے لئے کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی منت پوری کرو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو نظر یا منت مان لیتے ہیں وہ پوری کرنا بہت ضروری ہے بعض اوقات بھول جاتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا اور ہم سمجھتے ہیں چلو کوئی بات نہیں تو اس کے بارے میں کیا حکمات ہیں دیکھیں جی جیسے اعتقاف کا ہی معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتقاف فرمایا وہ سنت ہے سنت علیہ الكفایہ ایک نے کیا تو سب کے ذمہ سے ادا ہو گیا لیکن معاملہ یہ ہے منت کا جب آیاتا ہے تو وہ سنت نہیں رہتا بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے واجب کے درجے میں چلا آیاتا ہے آپ نے جب منت مانی اور اگر منت جو ہے مطلق ہے کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتقاف کروں گا نہ زمانے کی قید ہے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو آپ جیسے بھول گا ہے بات میں تھوڑا وقت آنے کے بعد گزرنے کے بعد یاد آیا تو اس وقت کر سکتے ہیں لیکن جہاں آپ زمانے کی قید لگا دیں کہ جی میں اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں نے جو ہے شوال میں اعتقاف کرنا ہے دو دن کا کرنا ہے تین دن کا کرنا ہے تو پھر وہ اس پر کرنا پڑے گا صحیح وہ ضروری واجب ہے اچھا کچھ لوگ عمرے کی نیت جیسے کر لیتے ہیں کہ اللہ میرے کام ہو جائے میری مشکل آسان ہو جائے تو میں عمرہ ادا کروں گی تو وہ منت بھی اسی طرح پھر آپ کے ذمہ واجب ادا ہو جاتی ہے اور پھر آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ وہ ضرور ادا کر خدا نہ حاصلہ اگر کوئی شخص بزرگ ہیں وہ نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بچوں کو علم ہے تو کیا ان کے ذمہ سے اتارنے کے لیے وہ ان کی جگہ وہ منت پوری کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے والدین کے سالس ثواب کے لیے بھیجوا سکتے ہیں اتقاف میں بیٹھ کر بھی والدین کو اس کا ثواب کیا رہا سکتا ہے حدیعہ یہ میں آپ سے جانا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملکا